موسیقی 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 مرزا صاحب کا اور سہد شمشورد مرزا صاحب کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے نام میں جو ہے وہ باجوہ صاحب بہت انٹرسٹیڈ ہیں باجوہ صاحب کا کہنا ہے کہ جی جو ان کے خیال سے ان کو بنا دینا چاہیے آرمی چیف یعنی کہ مرزا صاحب کو آرمی چیف بنا دینا چاہیے شمشورد مرزا صاحب کو لیکن ساتھ ساتھ دوسرا نام جو آرہا ہے سامنے وہ ہے جی آہ لیفٹیننٹ آہ جنرل آسیم مونیر صاحب کا آسیم مونیر صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا کہا یا بتایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے قرآن بھی حفظ کیا ہوا ہے بہت ریلیجیس بندے ہیں اور آہ لیکن خیر ویسے ریلیجیس اتنا ہونا جو ہے وہ ہماری زیادہ تر آہ اتنا زیادہ اپریشیئٹ نہیں کیا جاتا ہی اتنا زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس آرمی میں اتنا لیکن پھر بھی آہ بہرحال یہ ان کی ایک اضافی یعنی ایک پلس پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے حافظ القرآن بھی ہیں اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے پارے میں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کے بڑی فیوریٹ ہے ان کا خیال ہے کہ آسیم مونیر صاحب کو آرمی چیف نہ دیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ آگے بعد کس طرح سے بڑھتی ہے ویسے تو صرف بارہ دن رہ گئے ہیں اور ابھی تک کسی نے بھی جو ہے وہ سمبری تیار ہوئی ہے نہ پرائم نیسٹر کو بھیجی گئی ہے نہ اس پر سگنیچرز ہوئے ہیں نہ ڈیسائٹ کیا گیا ہے کہ جی کون آئے گا دوبارہ سے یعنی کیا وہ میں بار بار کون بنے گا کروڑ پتی پتہ نہیں کیوں بولنا چاہ رہی ہوں لیکن آپ لوگ اس کا کوئی غلط مصور نہیں لیے گا میں سے بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ کون بنے گا آرمی چیف پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا کیونکہ ظاہر اپنے ساری دنیا نے انہی سے بات کرنی ہوتی ہے ویسے کہا ہم پولٹکس میں انٹرفیر نہیں کریں گے لیکن اس سے پہلے تو ہم یہ سب کچھ دیکھتے آ رہے ہیں تقریباً سیوٹی فائیویر سے ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرفیر رہا ہے پولٹکس میں آرمی کا اور اسٹیبنشمنٹ کا تو اس لیے اب یہ سمجھنا کہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا اس پر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے لیکن خیر سب کو انتظار ہے اور یہاں تک کے باہر دوسری جو کنٹریز ہیں ان کو بھی انتظار ہے کہ آخر اب آرمی چیف کون آئے گا تاکہ اس کے بعد انہیں معلوم ہو کہ اگر انہوں نے بات کرنی ہے پاکستان میں تو کس سے کرنی ہے کیونکہ فرائیم منسٹر تو آپ کو معلوم ہے کہ ویسے ہی آتے ہیں اور ویسے ہی چلے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب بھی کئی ہفتوں سے ملک سے باہر ہیں اور کافی ٹائم سے وہ لندن میں ہیں اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی انہیں کووٹ ہو گیا ہے تو اس لیے وہ ٹریول نہیں کر سکتے اصل بات کیا ہے یہ تو شہباز شریف صاحب ہی جانے لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ ٹریول اس لیے نہیں کر رہے تاکہ پہلے ایک بار نام ڈیسائٹ ہو جائے کہ آخر واپس آکے وہ کیا نام بتائیں کہ آرمی چیف نیکسٹ کون آ رہا ہے مگر دیکھتے ہیں صرف ہماری یہ دعا ہے کہ کوئی مزید کلیش دیکھنے کو نہ ملے اور تھوڑا بہت امن پاکستان میں رہے ایک آ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں یہ حرکتیں نہیں ہوتی جو آزم سواتی سے ہوئی یا میرا قتل ہوا اور میں ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کروا سکتا کیونکہ انصاف کا مطلب ہے سب قانون کے نیچے ایک برابر جی یہ تھے عمران خان صاحب اور یہ بتا رہے تھے کہ جی میرا قتل ہوا اور میں ایف آئی آر نہیں کرا سکتا مطلب کمال ایفان صاحب یہ آپ زندہ سلامت ماشاءاللہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری دعا ہیں کہ آپ کی بہت لمحی عمر ہو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قتل ہو گیا ہے اور آپ ایف آئی آر نہیں کروا سکے آن صاحب آپ زندہ ہیں سب سے پہلے تو آپ اس بات کو مان جائیے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے اور آپ کو جو تھوڑی بہت چوٹے لگیں تھی وہ بھی لوگوں نے دیکھ لی ویسے عجیب سی بات ہے اتنا ٹائم دس دن گزر جانے کے باوجود وہ زخم جو تھے آہ وہ ان میں کسی نے کوئی ٹانکے شانکے کسی قسم کے سٹیچز نہیں کی گئی تھی اور ساتھ ساتھ بہت سے تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ویکسنگ کہاں سے کرواتے ہیں کہ دس دن کے بعد بھی ان کی ٹانک پہ بال نہیں تھے لیکن اب اس میں اس قسم کی فضول کی باتیں تو آپ جانتے کہ میں کرتی نہیں ہوں لیکن لوگ کر رہے ہیں تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں بارال لوگوں کو کہنے دیں جو بھی کہہ رہے ہیں کہتے نہیں مگر بارال خان صاحب یہی کہہ رہے تھے اور آگے ہم ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں جی یہ کوئی بہت ہی اکلمان خاتون مجھے لگ رہی ہیں جو سائیکل کو نیچے سے لے جانے کے وجہ اوپر سے لاری ہیں بلکہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے خان صاحب کی سپورٹر بھی ہوں گی لیکن خان صاحب کے لوگوں کا آج بھی یہی ماننا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے اور خان صاحب کو تو پورا پاکستان چاہتا ہے کہ وہ پرائی منسٹر بن جائیں مگر ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے اور ابھی ریسنڈلی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے جو ایک بڑے زبدس قسم کے جنرلسٹ اور ٹی وی آنکر ہیں شازیب خان زادہ ملکل جیس شازیب خان زادہ صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے جنہوں نے گھڑی خریدی ہے یعنی کہ عمران خان صاحب کے آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک سعودی پرنس نے ان کو گھڑی جو دی تھی عمران خان صاحب کو وہ عمر فاروق زہور نام کے ایک شخص ہے دبائی میں اور ان کو خان صاحب کی طرف سے بیج دی گئی اور انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ گھڑی جو تھی وہ انہوں نے دو بلین ڈالر میں خریدی ہے فرق ہوگی جو عمران خان کی کافی کلوز سمجھی جاتی ہیں فیملی کی طرح سمجھی جاتی ہیں وہ لے کے پہنچی تھی اور اس کے بعد خان صاحب نے ان سب باتوں سے انکار کر دیا ہے اور کافی لمبی بحث چلی جس میں بتایا گیا کہ جی یہ گھڑی جو تھی یعنی کہ ملے جو گھڑی گھڑی تھی وہ تو ملے تو گھڑی گھڑی ہے گھڑی گھڑی نہیں ہے لیکن یہ گھڑی جو تھی اس کے اندر خانہ کعبہ کی تصویر بھی تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں ایک ہی ایسی گھڑی ہے جس میں خانہ کعبہ کی تصویر ہے اسپیشل ایڈیشن تھی بہت سارے اس میں ڈائمنڈز لگے ہوئے ہیں اور یہ کافی مہنگی تقریباً بارہ لاکھ ڈالر کی بتائی جاری ہے بارہ لاکھ ہی بارہ بلین ڈالر کی بتائی جاری ہے لیکن انہوں نے عمران خان کی طرف سے جو گئی تھی فراغ ہوگی انہوں نے دو بلین میں اس گھڑی کو بیج دیا اور ساتھی ساتھ یہ صاحب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں عمر فاروق شازیب خان زادہ کے ساتھ عمر فاروق ظہور ان کا نام ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گھڑی انہوں نے دو بلین ڈالر میں خریدی ہے اور وہ پیمنٹ انہوں نے کیش میں کی ہے عمران خان کی طرف سے جو گئی تھی فراغ ہوگی ان کا کہنا تھی تھی اب ہمیں کیش دیئے کیونکہ ہم بینک ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے پھر وہ پیسہ ان کو کیش دے دیا اب اس پہ ایک بحث چلی ہے کھنگامہ ہے خان صاحب ایزوجل مان نہیں رہے لیکن یہ دیکھئے یہ گھڑی ان کے پاس ہے تو خان صاحب یہ تو ضرور بتائیے کہ آخر یہ گھڑی ان صاحب کے پاس پہنچی کیسے اگر آپ نے نہیں سیل کی تو جی عمران خان صاحب کے ساتھی ظلفی بخاری اور ان کے ساتھ ساتھ فواج شہدری صاحب جو ہیں جو عمران خان صاحب کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں دونوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ جیو ٹی وی جس نے کہ ان صاحب انٹریویو چلایا جنہوں نے کہ گھڑی خریدی ہے عمران خان صاحب کی یعنی کہ یہ اور عمر فاروق ظہور ان کے اوپر اور ساتھ ساتھ شازیب خان زیادہ جو کہ ٹی وی آنکر اور جنرلسٹ ہیں اور اس کے علاوہ جیو ٹی وی کے اوپر بھی جو ہے وہ کیس کریں گے اور وہ کیس انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ کیس ہم دبائی میں اور لندن میں کریں گے وہ کیس پاکستان میں نہیں کریں گے یہ بات بھی آہ جو ہے وہ واد چودری اور ظلفی بخاری کی طرف سے آج پریس کانفرنس میں بتائی گئی اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک عمران خان صاحب اپنے اس کیس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں کیونکہ بار بار یہ دعا بھی کیا جا رہا ہے آہ یہ جو صاحب جنہوں نے ان کی عمر ظہور صاحب جنہوں نے کہ گھڑی خریدی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پیمنٹ کیش میں لی تھی تو دو بلین ڈالر پاکستان میں لائے کیسے گیا اور اگر لائے گیا تو وہ پیپرز میں جو ہے وہ دکھایا کیوں نہیں گیا ہے یہ کئی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں جو کہ عمران خان کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں اور اس کے لیے عمران خان صاحب میرا خیالے کافی پریشان ہوں گے اسے عمران خان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں لندن اور یہ دیکھیں چندہ خورم کی بیٹی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن بیٹی نہیں آئنٹی پاکستان صرف دونوں بیٹے آئے تھے کاسم اور سلیمان اور وہ واپس جا چکے ہیں لیکن پوچھنا یہ تھا کہ خان صاحب باقی لوگ جو عام پبلک ہے ان کے بچوں کو تو آپ نکھائے کہ جی باہر نکلیں اور آپ کی لانگ مارچ میں شرکت کریں اور نعرے لگائیں اور پاکستان میں تبدیل ہی لائیں لیکن آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بڑے آرام سکون سے ایک ایک ویک کے لیے لہور میں رکھا اور اس کے بعد انہیں لندن روانہ کر دیا تو اپنے بچوں کو بھی تو آپ کو بھیجنا چاہیے تھا نا لانگ مارچ میں یا صرف گریب کے بچے ہی رہ گئے ہیں وہاں لانگ مارچ میں جا کر خوار ہونے کے لیے آگے ہم بڑھتے ساسا جی امران خان کی جو امران خان صاحب کا جو گھر لہور میں یعنی کے زمان پر کے پاس ادھر جو ہے تقریبا نوے لاکھ روپے کے بولٹ پروف شیشے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں نوے لاکھ روپے کے بولٹ پروف شیشے امران خان صاحب کے لہور کے گھر میں لگائے جا رہے ہیں جہاں پر ان دنوں امران خان صاحب موجود ہیں آج کل وہ بنی گالا میں نہیں ہے بلکہ جب سے وہ حدثہ ہوا تھا فائرنگ والا ان کی لانگ مارچ اس کے بعد سے امران خان صاحب کی رہائیت جو ہے یعنی ان کرینا جو ہے وہ لہور میں ہے اور اب لہور کے گھر میں بولٹ پروف شیشے بھی لگوائے جا رہے ہیں جو کہ 90 لاکھ کے پڑے ہیں خان صاحب کو اب یہ نہیں پتا کہ اس کے پیسے کون دے گا خان صاحب خود دیں گے یا پھر as usual public کی جیب سے نکال لے جائیں گے شیخ رشید صاحب کی بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ اگلے 3 months بہت اہم ہے مگر کچھ ہونے نہیں جا رہا مطلب اگلے 3 مہینے بہت important ہے شیخ صاحب بتا رہے ہیں لیکن ہونے کچھ بھی نہیں جا رہا لیکن اگر اتنے important ہے تو پھر ہونے کیوں نہیں جا رہا کچھ اس کا تو مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کچھ تو ہوگا جب اتنے important ہے لیکن خیر شیخ صاحب کی بات شیخ صاحب ہی جانے شیخ صاحب یہ کہنا ہے کہ جی next month 3 months ہے بہت important ہے یعنی کہ November گن لیجئے یا شاید December سے گن رہوں گے December January February بہت important ہے لیکن ہونے کچھ نہیں جا رہا بہرحال اب دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے لیکن پھرحال باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان میں کچھ اسی قسم کے الوقات لگ رہے ہیں ہمیں اسی قسم کے ٹرمز لگ رہے ہیں جیسے اس پکچر میں سازہ جی ایک ہم آپ کو اور نیوز دیں لیکن جی شوہ ملک اور سانیہ مرزا کی ڈیورس کے بھی بڑے چرچے تھے اور یہاں پر بھی مسلسل یہی نیوز چل رہی تھی کہ دونوں میلے کی ہو گئی ہے اور ساتھی سانیہ مرزا کی دو دن پہلے برڈے تھی انہوں نے شوہ ملک نے وہاں پہ وش بھی لکھیا تھا ان کو سوشل میڈیا پر جس پر سانیہ مرزا نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی انہوں بھی پوسٹ کو لائک کیا یہ ساری باتیں لے کر بھی ترہاں ترہاں کی باتیں کی جا رہے ہیں ان کی لیکن ساتھی ساتھ دونوں نے ٹی وی شو بھی اراؤنس کیا ہے یعنی کہ دا مرزا ملک شو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس شو کو ہٹ کرانے کے لیے اس شو کو فیمس کرانے کے لیے یا ٹی آر پی کے لیے یہ ڈیوورس کی خبر چلائی گئی ہو یا پھیلائی گئی ہو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ریزن بنتا ہے اور آگے دیکھتے ہیں کہ دونوں کے ٹرمز کیسے رہتے ہیں ویسے ہم تو یہی چاہیں گے کہ چلیں کوئی بار نہیں اگر شو چلانے کے لیے کر دیا تو کر دیا لیکن اس قسم کے بری نیوز ہے وہ نہ ہی آیا کرے تو زیادہ بہتر ہوگا ساتھ جی محمد بن سلمان جو ہے ان کا ٹرپ جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے فیلال نہ وہ پاکستان آ رہے ہیں نہ وہ بھارت آ رہے ہیں اور سننے میں یہی آیا ہے کہ عمران خان کی لانگ مارچ کی وجہ سے یہ ان کا جو ٹور تھا یا ان کا جو وزٹ تھا وہ کینسل کیا گیا ہے اور آگے جب تھوڑے سے حالات بہتر ہوں گے یا عمران خان کا یہ لانگ مارچ کہیں جا کر قتم ہوگا یا کم سے کم پاکستان میں جو آرمی چیف کی بات کی جا رہی ہے وہ ڈسائیڈ ہو جائیں گے کہ کون آرمی چیف آ رہے ہیں شاید اس کے بات جو ہے وہ محمد بن سلمان کا جو ری شیڈیول کیا جائے گا وزٹ کو اور پھر وہ انڈیا اور بھارت آ سوری انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ پہ پھر وہ وزٹ کریں گے اور اب بھی فیلال کے لیے انہوں نے پاکستان کا وزٹ بھی اپنا کینسل کر دیا ہے اور بھارت کا بھی مگر ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی پاکستان کے وزٹ پر ہوا آئیں کیونکہ کئی پروجیکٹس ایسے بات کی جاری تھی جس میں کہ سی پیک بھی ہے اور کئی دوسرے پروجیکٹس ہیں جس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ انویسمنٹ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اوائل اور پیسے اور کئی دوسری چیزوں کے فائدے جو ہے وہ پاکستان وہ ہونے جا رہے تھے اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری پالیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کے لاغ مارچ کرتی ہیں یہ اس طرح سے بات کرتی ہیں ہنگامہ ملک میں کھڑا رکھتی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو اس طرح کی صورتحال میں دیکھ کر لوگ ہمارے ہاں آنے سے کتراتے ہیں اور تھوڑا سا آوائٹ کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور چاہے وہ پیچی آئے ہو چاہے کوئی اور پالیٹیکل پارٹی ہو ان کو سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا چاہیے بجائے اس کے کہ اپنی کرسی کا یہاں سے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر ہم آگے بات کرتے ہیں آپ کے اندر میرے لئے نفرت ہے آپ کے اندر میرے لئے غصہ ہے آپ کے لئے میں پپو ہوں آپ کے لئے آپ کے لئے میں الگ الگ گالی دے سکتے ہو مگر میرے اندر آپ کے خلاف اتنا سب ہی غصہ اتنا سب ہی اتنی سیدن اپنا نہیں ہے میں کانگریس ہوں اور یہ سب کانگریس ہیں اور کانگریس نےiot نے بھاونہ نے اس دیش کو بنایا ہے اس بات کو آپ کبھی مت بھولیے اور یہ بھاونہ آپ سب کے اندر ہے اور اس بھاونہ کو میں آپ سب کے اندر سے نکالوں گا ایک ایک کر کے میں آپ کے اندر سے آپ کے اندر جو پیار ہے اس کو نکال کہا ہے ویسے باقی آپ لوگ جانے انڈیا کے لوگ جانے کے راہل گانڈی کس طرح کے لیڈر ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں چاہے وہ اساملی کے اندر کریں چاہے کسی پولیٹیکل ریلی میں کریں بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے اور مجھے یہ بات بھی ان کی بڑی اچھی لگی کہ وہ ایک طرح سے سب میں جبکہ موڈی جی بھی ہس رہے تھے بیٹھ کے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا کہ وہ بات کر رہے تو موڈی جی بھی مسکرا رہے تھے اور حس رہے تھے جب وہ کہہ رہے تھے چاہے میں پکو ہوں چاہے میں یہ ہوں تو اس قسم کی باتیں ہوتی رہنی چاہیے اور اپوزیشن اور جو گومنٹ ہے اسے مل کے کام کرنا چاہیے چاہے وہ پاکستان کی ہو چاہے وہ بھارت کی ہو یا کسی بھی کنٹری کی تب ہی ملک آگے بڑھے گا اگر اپوزیشن کی نہیں سنی جائے گی اپوزیشن گومنٹ کو بار بار جو ہے لیڈ ڈاؤن کرے گی تو کسی بھی کنٹری کے لیے میرے خیال سے صحیح نہیں ہوتا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے سازدہ خیرہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں اور اب ہم ذرا سی بات کرتے ہیں جی کرکٹ کی پھلکل کرکٹ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پاکستانی کرکٹ میں ہم نے ہی نوٹس کیا ہے کہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں جب وہ میچ سے ہٹ جاتے ہیں یا تھوڑی سی یعنی ٹیٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ مذہب کی طرف بہت زیادہ چلے جاتے ہیں اب یہ دیکھ لیجئے آپ یہ امزمام الحق صاحب ہو گئے یا دوسرے کھلاڑی ہمارے ہو گئے ان کی دیکھ لیجئے پکچر اور ان کے ساتھ ہی یہ سکھلین مشتاق جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے یہ میرے خیال ہے معمد یوسف ہے مجھے بہت سو کہ تو خیر ٹھیک سے نام نہیں آتے لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو ان سب کے نام بھی جو ہے وہ بتا سکتوں جی جیسے کہ یہ ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہمارے کرکٹرز ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ سکھلین مشتاق بھی ملیں گے سائی دنور بھی ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معمد یوسف بھی ملیں گے اور میں کسی کے نام آگے بھی چکا رہی ہوں تو کوئی مائنڈ نہ کرے ساتھ ہی میرے خیال امزمام الحق ہیں یہ بھی ہیں ان کے علاوہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جی وہ ناماز پڑھنے کے لیے بھی شاہدہ فریدی کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں بھی روڈ کے اوپر گراؤن کے اوپر اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا تاریخ جمیل بھی جو ہے وہ سارے کرکٹرز کو بٹھا کر اور اپنا بھاشن دے رہے ہیں ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ایک ٹھیک 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 کسم کا مدرسہ بن چکی ہے یہاں سے چاہے ہم کسی قسم کے بہت بہترین کھلاری نکالیں یا نہ نکالیں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں سے ہم آپ کو یہ ضرور گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ مول بھی بن کے ضرور نکلیں گے تو یہ ایک عجیب سا رجحان ہے جو کہ کرکٹ میں نہیں ہونا چاہیے کرکٹ کو کھیل کی طرح لینا چاہیے یہ کہنا کہ اگر ہم جیت گئے تو جی اسلام کی فتح ہو گئی تو اگر ہم ہار جائیں گے تو پھر وہ ہار کس کی ہوگی یہ بھی بتا دیں ساتھی ساتھ بہت زیادہ ہم ریلیجن کو لے کر آگے جا رہے ہیں کرکٹ میں ہر جگہ ایڈ والف کرتے جا رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا بھی مولانا تارک جمیل کے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا تارک جمیل میرے خیالے کے جو یہ تبلیغ کرتے ہیں جو یہ اپنا بھاشن دیتے ہیں اس کو کم سے کم سپورٹس کو اس سے باہر رکھنا چاہیے اور یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری کھلاڑی جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ اس قسم کے مولوی کیوں بن جاتے ہیں اچانک سے ان کو یہ مذہب کا کیا دورہ پڑتا ہے یا مذہب کی طرف اتنا زیادہ رجحان کیوں ہو جاتا ہے اور اس میں کیا راز ہیں یہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی لیکن یہ کہ یہ ضرور ہے کہ جیسے جیسے یہ لوگ ریٹائرمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور کرکٹ تھوڑا سا بھی الگ ہوتے ہیں بلکہ کرکٹ میں رہتے ہوئے بھی اسی قسم کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے میں نے آپ سے پہلی کہا کہ اب یہ شاید آفریدی صاحب جو ہیں یہ شاید کیمرمنٹ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ میری پکچرز بنا لو گراؤنڈ میں بھی اسی قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں اور گراؤنڈ کے باہر بھی کھیل کو کھیل کی طرح سے لیجئے کھیل کو جو ہے وہ ریلیجن نہ بنائیے اسی میں ہماری بہتری ہے کیا یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور مجھے تھوڑی سی خانسی ہے جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی تو میرے لئے بھی دعا کریں گے میری خانسی ٹھیک ہو جائے اس لیے کہ عجیب مصیبت ہے بات کرتے رہتے ہیں خانسی آنی شروع ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگوں کا پیار ہے کہ آپ لوگوں سے الگ بھی نہیں رہا جاتا اور دو تین دن اگر ویڈیو نہ بنائی جائے تو پھر مجھے بھی پرابلم آ جاتی ہے کہ یہاں رب بہت بوریت ہو رہی ہے تو آپ چلتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو